بسم اللہ الرحمن الرحیم نوست امام کے لئے فرشتوں کا آنا اور امام علی مقام کا روز آشور مدد لینے سے انکار حضرت امام جعفر صادق اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز آشور جب دونوں آمنے سامنے آئے ازباج بے جنگ آمادہ ہو گئے اس لئے کہ تمام دروازے بند ہو گئے تو اسی حصنا میں نصر ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے امام حسین کے پاس آیا اور ملک نصر نے ارس کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں مبارک ہو تو خدا نے آپ کو دو کاموں سے ایک کو چن لینے کا اختیار دیا ہے اپنے تھوڑے سے لشکر کو حکم دیں کہ ان ملونوں پر حملہ کریں ہم ان کی مدد کریں اور تمہیں ان دشنوں پر فتح اور کامیابی حاصل ہوگی دوسرا جان اللہ کے سپرد کرو اس عالم فانی کو ترک کر دو اور ہمیشہ باقی رہنے والے جہان کی طرف کوچھ کر جاؤ اور اگر فتح اور کامیابی چاہتے ہو تو بھی آپ کے مقام اور عجر سے ذرا بھر کم نہ ہوگا بلکہ وہی ثواب اور وہی شفاعت کا ردبہ خدا کے نزدیکوں کا تیرا مختار خدا کا مختار ہے تیری رضا خدا کی رضا ہے جناب فرزند امام علی مقام نے فرمایا اے نصر فرشتہ اگر فیاض کریم اور محبوب قدیم نے یہ اختیار مجھے دیا ہے تو پھر جان لے کہ میں جان رائے خدا میں قربان کر دینے کو پسند کرتا ہوں اور میری رضا قربانی دینے میں ہے کفر اور امان کی جنگ کا جب آغاز ہوا تو دن نکلنے کے بعد ایک گھنٹے تک جنگ مغلوبہ برپا تھی اور پہ در پہ حملے دونوں لشکر ایک دوسرے پر کرتے رہے جس کے نتیجے میں لشکر کفر کے کافی سپائی جو ہے واصل جہنم ہوئے اور امام حسین کے لشکر کے حساب اور غلاموں کی تعداد چھپن تھی اور باقی حساب جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے حضرت علی اکبر کو کوئی اس میں زخم نہ لگا جب امام علی مقام اس میں پہنچے ہیں شہادت کے بعد تو امام نے استغاثہ بلند کیا اس کے بعد دوسرا جب استغاثہ کیا امام نے کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے کیا کوئی پناہ دینے والا ہے جو ہمیں پناہ دے کیا کوئی طلب حق ہے جو ہماری مدد کرے کیا کوئی جہنم سے ڈرنے والا ہے جو ہمارا دفع کرے اس وقت جناب حر نے جو آواز سنی تو انہاں کا یبنا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کے لئے حاضر ہوں اور اس کے بعد لشکر یعزی سے نکل کر حسینی جماعت میں شامل ہو گئے آپ کے ساتھ ان کا بیٹا حجر بھائی موساب عربان آمی غلام بھی ان کے ہمرائے اور نصرت امام کا فرض انجام دیتے ہوئے جام شہادت حاصل کیا اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد